رائے اب بات کرتے ہیں انکاؤنٹر پر ہو رہی راجنیتکی اتر پردیش کے بعد مہاراشتر میں بھی راجنیتک پارا پولس انکاؤنٹر کو لے کر گرم ہے بدلاپور میں بچیوں کے یون و تیڑن کے آروپی اکشے شندے کا کل پولس نے انکاؤنٹر کر دیا پولس کا دعویٰ ہے کہ اکشے شندے نے گولی چلائی جس کے جواب میں گولی چلائی گئی اور اکشے کی موت ہو گئی لیکن مہاراشتر میں وپکش کو پولس اور سرگار کی باتوں پر حروسہ نہیں ہو رہا ہے انکاؤنٹر ایک اور پرتکریہ دو وہ بھی بلکل وپری ایک طرف ماسوموں کے ساتھ ہیوانیت کے آروپی کے ڈھیر ہونے پر جشت ہوتا ہے تو دوسری طرف آروپی کی ماں کے آنسو ہے جو اپنے بیٹے کی موت کو ہتھیا بتاتے ہوئے ساجشمانتی ہیں اکشے شندے بدرہ پور کانکارو بھی تھا جس پر دو چھوٹی بچیوں کی یونچوشنکارو سنبار کو خبر آتی ہے کہ وہ مارا گیا اس کے طورن بار ببکش سوالوں کی جھڑی لگا دیتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ جب اکشے شندے کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے تو وہ گولی کیسے چلا سکتا ہے جسٹس ملنا ضروری تھا اور جسٹس ملنے کے بعد فاسی دینا ضروری تھا لیکن جو بھی کل گھٹنا گھڑی ہے اس میں کافی سارے پرشن ہیں پہلا پرشن یہی ہے کہ آپ کو بچانے کے لیے یہ انکاؤنٹر یا خون یا جو بھی ہو وہ ہوا ہے دوسری چیز سب سے اہم یہی ہوتی ہے کہ جو آندولن کرتے تھے جنہوں نے جس بات کے خلاف آندولن کیا ساتھ دن تک ایفائر نہیں لی گئے تھے وہ جو آندولن کیا ان کے خلاف جو کیسے درج ہوئے ہیں وہ کیسے کے پیچھے لیے جائیں گے کیسے بڑھ رو کیے جائیں گے دیکھیں آپ پوزیشن ہر طریقے سے ہر چیز پر سوال اٹھاتا ہے اور یہی آپ پوزیشن ہے جو بار بار بولتا تھا فاسی دے دیجئے وہی آپ پوزیشن جب پولیس کے اوپر گولی چلائی جاتی ہے تو پولیس اپنا رکشن کرے گی یا نہیں کرے گی قریب ایک مہینے پہلے مہاراشتر کا بدلہ پور سرکیوں میں آیا تھا وجہ دی سکول میں دو بچیوں کے ساتھ یونچوشن اس کے خلاف لوگوں نے ریلویٹ ٹریک کو اس طرح سے دھرنا دے کر بند کر دیا تھا تب بھی بپکش نے شندے سرکار کو گھیرا تھا اور اب آروپی کے مارے جانے کے بعد سرکار اور پولیس پر آروپ لگ رہے ہیں وہ سکتا ہے کہ مکہ آروپیوں کا ختم کر کے رسس اور بجے پی کے جو سہنسطہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں سہنسطہ کے لوگ ہیں اس کو بچانے کے لیے یہ پریاز بھی کیا جا سکتا ہے ایسی شنگ کا لوگوں میں ہے اور ہمیں بھی آتی ہے پدلہ پور کے جس نارادھم نے دو ننہی مونی بچیوں کے ساتھ یونچوشن کیا تھا اس کا انکاؤنٹر ایک بہت بڑی خوش خبری ہے جن لوگوں کو اس انکاؤنٹر کے اوپر سوال اٹھانا ہے اور جن کے دل میں ایسے بلاتکاری کے لیے پریم پرکٹ ہو رہا ہے ان سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ بلاتکاری کے ساتھ کھڑے ہیں یا مہاراست پولیس کے ساتھ بدلہ پور ماملے کا آروپی اکشے شندے تلوزہ جیب میں بند تھا 18 ستمبر کو اس کی تین میں سے دوسری بیوی نے اور پرکرتک یونچوشن کا کیس درج کروایا تھا پولیس نے کیس کو پنے کرائیم برانچ کو ٹرانسفر کر دیا سوال بار کو پولیس نے اس کیس میں اکشے شندے کو ریمانڈ بل لیا اور تھانے کرائیم برانچ کی اور نکلی شام کو قریب ساڑے چھے بجے خبر آئی کہ پولیس انسپیکٹر سنجے شندے کی گولی سے اکشے شندے دھیر ہو گیا تپتش کے لیے جو اس کے اوپر اس کی پہلی پتنی جو تھی اس نے گناہ ریجسٹر کیا تھا لنگی کا تیچوار کا اور اس کی وجہ سے اس کو تپاس کے لیے لا رہے تھے اور اس درمیان اس نے اے پی اے نیلیش مورے اس کے اوپر فائرنگ کی نیلیش مورے جکمی ہے گائل ہے اور اسی لیے پولیس نے انسپیکٹر سنجے شندے کے بیان کے مطابق وہ آگے ڈرائیور کے پاس بیٹے ہوئے تھے پیچھے کی طرف اکشے شندے کو لے کر دو پولیس والے بیٹے ہوئے تھے اچانک آگے بیٹے سنجے شندے کو پیچھے بیٹے نیلیش مورے نے فون کیا بتایا کہ اکشے شندے گالی گلوچ کر رہا ہے انسپیکٹر سنجے شندے نے گالی رکبائی اور پیچھے آ گئے انہوں نے اکشے شندے کو سمجھانے کی کوشش کی اکشے شندے بار بار پوچھ رہا تھا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو وہ دھمکی بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اچانک اکشے شندے نے نیلیش مورے کا ریوالور چھن لیا اور اس پر گولی چلا دی گولی نیلیش مورے کے پیر میں لگی اور وہ زکمی ہو گیا اکشے شندے نے دونوں پولیس والوں پر دو گولیاں چلائی اب سنجے شندے نے جواوی فائرنگ کی اور گولی اکشے شندے کے سر میں لگی وہ وہیں ڈھیڑ ہو گیا پولیس کی کہانیاں ایک کے بعد ایک بدل رہی ہے سب سے پہلے بتایا گیا کہ اس نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی پھر کہا گیا کہ انکاؤنٹر ہے پھر کہا گیا کہ پولیس پہ حملہ کر رہا تھا دیکھئے انکاؤنٹر کس کا ہوتا ہے انکاؤنٹر آتک وادیوں کو ہوتا ہے انکاؤنٹر انڈر ورڈ کے گونہگاروں کو ہوتا ہے اگر یہ مہتر چلتا تھا کوٹ میں تو شاید اس کو فاسی کی سجا بھی ہو سکتا ہے اکشے شندے ایک سائکولوجیکل ڈپریس ہو سکتا ہے اور اس لئے اس نے پولیس پہ حملے کی کوشش کی خود کو خودکشی کرنے کی کوشش کی اور پولیس کو جبابی فائرنگ کرنا پڑا اور پولیس کا جبابی فائرنگ میں اس کو گولیا لگ گئی یہ بات ضرور ہم نے دھان میں رکھنا چاہیے کہ اس میں دو پولیس کربی بھی زکنی ہوئے تھے وپکش کا آرپ ہے کہ جسے سکول کا یہ ماملہ وہ رسس بی جی پی سے جڑے لوگوں کا اس لئے اس ماملے کو شروع سے دبانے کوشش ہو رہی ہے اور اب اکشے شندے کا انکاؤنٹر سبوت نشت کرنے کی کوشش کا ہی نتیجہ